بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا فرماتے ہیں علمائی دین اور مفتیان شرع مطین اس مسئلے کے بارے میں کہ ساس اور دامات کے درمیان شریع نقطہ نظر سے پردہ واجب ہے یا نہیں نیز بیوی کی دادی نہ انہوں سے پردہ ہے یا نہیں یہ بھی بیان کرمائیں سوال کا جواب ساس اور دامات کے درمیان پردہ واجب نہیں ہے کیونکہ ان کے درمیان حلمت مساخرت کی وجہ سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے اور جن دو شخصوں کے درمیان نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہو ان کے درمیان پردہ واجب نہیں ہوتا البتہ کیونکہ اس حلمت کی وجہ سے وجہ نصب نہیں بلکہ مساخرت یعنی سسرالی رشتہ ہے لہٰذا پردہ کرنا منع بھی نہیں ہے اگر عورت پردہ کرنا چاہے تو اسے پردہ کرنے کا اختیار حاصل ہے بلکہ ساس جوان ہو تو اسے دامات سے پردہ کرنا ہی بہتر ہے اور اگر دانو پاستہ فتنہ میں پردنے کا اندیشہ ہو تو خاص اس صورت میں پردہ کرنا واجب ہے نیز جو حکم خاص اپنی ساس کا ہے بینہ وہی حکم بیوی کی دادی نانی کا ہے کہ جس طرح حرمد مسائلت کی وجہ سے بیوی کی ماں یعنی اپنی ساس سے نکاح حرام ہے اسی طرح بیوی کی دادی نانی سے بھی نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے واللہ علم عزوجل ورسولہ علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لئے حرام ہے